جائے شنیدیو میترو میں سچن شرمہ آپ کا اپنے چینل پر سواگت کرتا ہوں اور شنیدیو سے پراتھنا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگوں کو اپنا عاشرواد پردان کریں اور آپ سبھی لوگوں کی بنوکامنا پورن کریں میں اپنے سبھی سبسکرائبرز کا دھنیواد کرتا ہوں راشہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا سپورٹ مجھے ایسا ہی ملتا رہے گا دیکھیں آپ لوگ جدی مجھ سے کوشن ارثات پرشن پوچھنا چاہتے ہیں اور جدی آپ کسی کارنوش فیس دینے کے اچھک نہیں ہے یا فیس نہیں دے پا رہے ہیں تو آپ میری ویب سائٹ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے astrologyforum.net اس پر آپ اپنے پرشن پوچھ سکتے ہیں پرنتو آپ کو وہی پرشن میرے ویڈیو کے کومنٹ باکس میں پوچھنا ہوگا اور سیم پرشن کا ریفرنس آپ کو میری ویب سائٹ پر بھی دینا ہوگا اس کا وشے دھیان رکھئے ارثات آپ کو دونوں جگہ سیم پرشن پوچھنا ہے اور جب آپ میری ویب سائٹ پر وہ پرشن پوچھیں گے تب آپ کو اس پرشن کا ریفرنس دینا ہوگا کہ آپ نے میرے کس ویڈیو میں یہ پرشن پوچھا ہے میں آپ کے پرشن کا اتر اوشے دوں گا ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا ویلمب کیوں نہ ہو جائے پرنتو میں آپ کے پرشنوں کے اتر دینے کی پوری کوشش کروں گا دیکھیں اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے راہو جدی کنڈلی کے تیسرے بھاو میں ہوتا ہے تو جاتک کو کیسے فل ہو دے گا آئیے پہلے سمجھتے ہیں کہ کنڈلی کے تیسرے گھر کنڈلی کا تیسرا گھر کیا درشاتا ہے یہ گھر جاتک کے ساحس اور ویرتا کو جاتک کے شوک کو چھوٹے بھائی بہنوں کو سنچار کو پڑوسیوں کو چھوٹی یاتراؤں کو درشاتا ہے یہ بھاو کان گردن کندے اور جاتک کے شارعرک وکاس کا پرتیندیتو بھی کرتا ہے آپ نے یہ بہت بار دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت ہی ساسی ہوتے ہیں اور کسی بھی پرستیتی سے نہیں ڈرتے ہیں اور اس کے وپریت کچھ بہت ہی ڈرپوک قسم کے ویقتتو ہوتے ہیں تیسرے بھاو کی مہتوتا اسی وشہ میں سب سے ادھک ہوتی ہے تیسرا بھاو ہی ہمیں اس وشہ میں جانکاری دیتا ہے اس ویڈیو کو میں نے دو سیکشن میں باتا ہے پہلے سیکشن میں ہم چرچہ کریں گے راہو مہادشاہ جب جاتک پر چودہ سے اٹھارہ ورش کی آیو میں آتی ہے اور تیسرے بھاو کا سوامی کون سا گرہ ہے ان دونوں کومبینیشن کو ہم اپنے پہلے سیکشن میں ڈسکس کریں گے کہ اس کا جاتک کے جیون پر کیا پر بھاو پڑے گا اور دوسرے سیکشن میں ہم بات کریں گے کہ یدی راہو مہادشاہ جاتک پر اٹھائیس سے تیس ورش کی آیو میں آتی ہے اتھوہ اس کے بعد آتی ہے اور تیسرے بھاو کا سوامی کون سا گرہ ہے ان دونوں کومبینیشن کو ہم اپنے دوسرے سیکشن میں ڈسکس کریں گے کہ اس کا جاتک کے جیون پر کیا پر بھاو پڑے گا دیکھے راہو مہادشاہ جب جاتک پر آتی ہے تو میں یہاں آپ کو اس کے کچھ امپیکٹ ارثات جب راہو دشاہ جاتک پر شروع ہوگی تو جاتک کو کیا محسوس ہوگا جاتک کیسا بیہیو ارثات آچرن کرے گا جاتک اپنے کیریئر کو لے کر کیا سوچے گا اتیادی باتوں کی وشہ میں ہم یہاں چرچہ کریں گے دیکھے یدی راہو مہادشاہ جاتک پر آتی ہے اور راہو کنڈلی کے تیسرے بھاو میں ہے چاہے وہ کسی بھی بھاو کے سوامی کے ساتھ ہو تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا اثر پرتییک جاتک پر کیسا ہوگا اور بعد میں ہم وستار پوروک چرچہ کریں گے کہ کس بھاو کے سوامی کے ساتھ وہ کیسا پرنام آپ کو دے گا تو یہاں پر راہو جاتک کا من بہت اشانت کر دے گا ایسے جاتک کو جو رسک ٹیکنگ کیپیبلیٹی ہے وہ بہت ادھک بڑھ جائے گی وہ کسی بھی پرستیتی سے نہیں گھبرائے گا نہیں ڈرے گا وہ بہت ادھک ڈاریکشنز میں ارثات دشاؤں میں یا سوچنا پرارمب کر دے گا وہ ہمیشہ پیسہ کیسے کمانا ہے اس کے بارے میں سوچے گا یہ سب ریزلٹس کومن ریزلٹس ہیں راہو کی مہادشاہ کے جب وہ کسی بھی بھاو کے سوامی کے ساتھ ارثات تیسرے بھاو میں یدی کوئی سا بھی گھرہ تیسرے بھاو کا سوامی ہے تو یہ سب پرستیتیاں جو رہیں گی وہ کومن رہیں گی جاتک کو ان سب پرستیتیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس طرح کے جاتک جو ہوتے ہیں ساسی ہوتے ہیں اور کسی بھی پرستیتی میں آسانی سے ہار نہیں مانتے اس طرح کے جاتک اپنے ویچاروں کو دوسروں کے سامنے سپشت روپ سے ویخت کرتے ہیں دیکھیں یدی کوئی سٹوڈنٹ ہے تو آپ کا من پڑھائی سے یا ہٹ جاتا ہے آپ کو پڑھائی کرنے میں یا بادھائیں اتپن ہو سکتی ہیں ایسے لوگوں کا سورے اور چندر کی انتردشاں میں اپنے ماتا پیتا کے ساتھ تناو بہتدک بڑھ جاتا ہے اب آئی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ یدی راہو کی مہدشاہ جاتک پر چودہ سے اٹھارہ ورش کی آیو تک آتی ہے جس کا ارث یہ ہوا کہ یدی راہو مہدشاہ جاتک کے جیون میں 32 سے 36 ورش کی آیو تک سماپت ہو جاتی ہے تو اس کا جاتک کے جیون میں کیا پربھاؤ پڑھ سکتا ہے ہم یہاں بات کریں گے کہ یدی راہو کی ڈگری 10 سے 20 ڈگری کے بیچ ہے اور یدی آپ کی کنڈلی کے تیسرے بھاؤ میں چار نمبر پانچ نمبر تین نمبر یا چھے نمبر نو نمبر یا بارہ نمبر لکھا ہے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں تو راہو مہدشاہ جاتک کا من بہت ادھک اشانت کر دیتی ہے اور آپ کا دماغ بہت ادھک وچلت ہو جائے گا آپ کی سوچ بلکل بدل جائے گی جو آپ پڑھائی کر رہے ہیں یدی آپ پڑھائی کر رہے ہیں وہ اچانک سے چھوٹ جائے گی اور آپ پڑھائی چھوڑ کر کسی اور ڈائریکشن میں ارثات کسی اور دشا میں سوچنے لگیں گے چلے جائیں گے آپ کا من بہت اشانت رہے گا آپ کو کونسنٹریٹ کرنے میں بہت پریشانیاں ہو سکتے ہیں تو آئے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ یدی تیسرے بھاو میں ایک نمبر یا آٹھ نمبر لکھا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور وہاں پر راہو جو ہے وہ کنڈلی کے تیسرے بھاو میں ہے تو یہاں جاتک کو کیا فل مل سکتے ہیں دیکھیں ہم راہو کی مہدشاہ کی بات کر رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں جب راہو کی ڈگری دس سے بیس ڈگری کی ہے دیکھیں ایسا جاتک بہت جلدی اگر ہو سکتا ہے ارثات آپ کو جو کرود ہے وہ بہت ادھک بڑھنے کی سمبھاونا یہاں بن جاتی ہے جس کے کارن آپ کے لڑائی جگڑے بھی بہت ادھک ہو سکتے ہیں جس کے کارن آپ کا ویوہیک جیون بھی بہت تناوپون رہ سکتا ہے ایسے جاتکوں کو partnership business نہیں کرنی چاہیے دیکھیں یہاں انہیں جاتکوں کو لاب مل سکتا ہے جو لوگ body building sports armed forces میں یہاں شب فل ملتے دکھائے دیں گے ایسے جاتک راہو دشا میں sports میں بھی بہت نام کماتے ہیں اس کا بشے دھیان رکھئے ایسے جاتک adventurous sports میں جیسے کہ پہاڑوں پہ چڑنا اور پیرا جمپنگ اس type کے sports میں بھی بہت ادھک روچی رکھتے ہیں کیونکہ یہاں ان کا آتمبل بہت ادھک ہوتا ہے اور یہ کسی پرستیتی سے نہیں گھبراتے تو آئے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ یدی آپ کی کنڈلی کے تیسرے بہاو میں دو نمبر یا سات نمبر لکھا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یدی راہو کنڈلی کے تیسرے بہاو میں ہے تو یہ کیا فل کیا پرنام آپ کو دے گا دے گے ایسے جاتک راہو مہدشا میں چکا چوند والے کیریئر کی طرف بہت ادھک آکرشت ہوتے ہیں ایسے جاتک میڈیا انڈسٹری کی طرف بہت ادھک آکرشت ہوں گے ایسا راہو جاتک کو پڑھائی نہیں کرنے دے گا پرنتو آپ کو ایک چکا چوند والا جیون ارثات میڈیا فیلم انڈسٹری فیشن انڈسٹری جولیری ڈیزائننگ میں بھی پہنچا سکتا ہے ایسے جاتک کو میڈیا میں ایک اچھا موقع ایک اچھی اپورچنٹی آپ کو راہو تیسرے بھاہو کا راہو اور جدی وہاں پر دو نمبر اور سات نمبر لکھا ہے تو آپ لوگوں کو راہو مہادشہ میں آگے بڑھائے گا ان سب کیریئر میں آپ کو راہو آگے بڑھا سکتا ہے ایسے جاتک کہ راہو مہادشہ میں لب میریج ہونے کی بھی سمبھاونا بہت ادک ہوتی ہے تو آئی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ یدی تیسرے بھاہو میں 10 نمبر یا 11 نمبر لکھا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور راہو یدی تیسرے بھاہو میں ہے تو جاتک پر کیا پر بھاو اس کا پڑھے گا راہو مہادشہ کی بات کر رہے ہیں جب راہو کی ڈگری 10 سے 20 ڈگری کی ہے دیکھ ایسا راہو جاتک کو کسی ٹیکنیکل کاررے کی طرف ادھک فوکس آپ بڑھا سکتا ہے آپ کا جو انٹرسٹ ہو سکتا ہے وہ کسی ٹیکنیکل کام میں ہو سکتا ہے مالی جی مکینیکل کام میں یا آٹو موبائل بزنس میں مین پاور سپلائی کے کاررے میں ٹرانس پور سے سمبند کاررے میں ادھک آکرشت ہوتے ہیں اور اس میں انہیں سکارات مک پر انعام بھی دیکھنے کو ملتے ہیں تو یدی راہو کی ڈگری 0 سے 10 اتھو 20 سے 30 ڈگری کے بیچ ہے تو یہ نیگیٹیو یا پوزیٹیو ارثات نکارات مک اور سکارات مک پر انعام آپ کو تھوڑے کم دیکھنے کو مل سکتے ہیں ابھی تک ہم نے چرچہ کی کہ یدی راہو کی مہادشاہ جاتک پر 14 سے 18 ورش کی آیو میں آتی ہے تو آئی آگے بڑھتے ہوں اور بات کرتے راہو جاتک کو کیا پرانی دیکھیں اس کے جو جنرل ایمپیکٹ وہ یہاں پر الگ ہوں جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا جب جاتک کی آیو 14 سے 18 ورش کی تھی اور راہو مہادشاہ اس پر آجاتی ہے تو اب جو جنرل ایمپیکٹ اور پرانی راہو مہادشا کے ہوں جب وہ اپنے پچھلی جوب پروفائل ارثات جو کوئی بھی کاررے وہ کر رہا تھا پچھلے بہت سارے ورشوں میں دس سال بیس سالوں میں وہ اچانک سے یہاں اس کے change ہو سکتے ہیں وہ بدلاؤ نشجت ہے آپ کچھ بھی نیا بزنس آپ کرنا پرارم کر دیں گے آپ کی کاررے لئے مجبور کر دے گا آپ دشاہوں میں سوچ پرارم کر دیں گے ارثات وہ ویبین کاررےوں میں آپ کی روچی بڑھا سکتا ہے پرنطو اس کا فوکس کسی بھی ایک کاررے میں ارثات جاتک کا فوکس کسی بھی ایک کاررے میں نہیں ہو پائے گا ایسا راہو جاتک کو فوکس ہونے میں سمسی اتوپن کر سکتا ہے دیکھ آپ کا من بہت ادھک وچھلیت رہے گا اور دیماغ اشانت رہے گا ایسے جاتک کا ویوہی جیون تھوڑا تناو پون بن سکتا ہے تو ایسے جاتک اپنے ویوہی جیون پہ بہت ہی کم دھیان یہاں پر دیں گے اور آپ کا جو فوکس ہے وہ آپ کے کارے کی طرف ادھک ہو جائے گا رہو مہاد شاہ میں ایسے جاتک پیسے کے لئے کچھ بھی کرتے ہیں اور ایسے جاتک کو رہو مہاد شاہ میں ادھک دھن لاب پرابت بھی ہوتا ہے رہو مہاد شاہ کے دوران بہت پیسہ بھی کماتے ہیں اس طرح کے جاتک بہت اچھے وارتہ کار ہوتے ہیں اور جس کے کارن وہ سرکاری کار شیطر میں بھی ادھکاری بنتے ہیں اس طرح کے جاتک گھر میں بڑے بھائی کی طرح اپنے جمعیداری نبھاتے ہیں اس طرح کے جاتک دھرم میں بھی وشواش رکھتے ہیں اور عام طور پر کوئی بھی کار ایسا نہیں کرتے جو ان کی آنترک آتما کے لئے سوئی کار نہیں ہوتا دیکھیں اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ یدی آپ کے تیسرے بھاو میں تی نمبر چھ نمبر نو نمبر اتھو بارہ نمبر لکھا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ایسے جاتک راہو مہادشا میں کنسلٹنگ بزنس میں چلے جاتے ہیں جب راہو مہادشا جاتک 28 سے 30 ورش کی آیو کے بعد آتی ہے ایسے جاتک وائس ریلیٹڈ بزنس یا کار ریسے جڑ جاتے ہیں ایسے نمبر یا 8 نمبر لکھا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو راہو مہادشا میں جاتک ہیلتھ کنسلٹنگ بزنس میں بہت ادھک آگے بڑھ جاتا ہے اتوہ سیکیورٹی سرویسز میں بہت ادھک آگے نکلتا ہے ایسے جاتک کا جو اینرڈی لیول ارثات اس میں جو دیکھ جا سکتی ہے وہ اس کی عمر کے مطابق بہت ادھک ہوتی ہے وہ اپنی ایج میں جتنی بھاگا دوڑی کرنی چاہیے اس سے کہیں ادھک بھاگا دوڑی وہ کرنے میں سکشم ہوتا ہے دیکھیں جیسے بھاو میں کنڈلی کے تیسرے بھاو میں دو نمبر یا سات نمبر لگھا ہے تو ایسے جات کو سڈنلی اچانک سے میڈیا سے کچھ اپورچونٹی ملتی ہے اور وہ اپنا پچھلا کار چھوڑ کر ارثات آپ کا کوئی بھی پروفائل آپ جس میں کار رت ہیں آپ اس کو چھوڑ کر میڈیا کی طرف فیشن انڈسٹری کی طرف ادھک اکرشت ہوتے ہیں دیکھیں ایسے جات اپوزٹ سیکس کی طرف بھی بہت ادھک اکرشت ہوں جس کے کارن ان کے ویوہی جیون میں بھی تناؤ بننے کی سنبھاؤ بن جاتی ہے یدی آپ کی کنڈلی میں تیسرے بھاو میں دس نمبر یا گیارہ نمبر لکھا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ایسے جات پولٹکس میں اپنا بھاگیا جماتے ہیں اور انہیں بہت شب پرنام یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں راہو مادشا میں تو ایسے جات کو یہاں کیمیکل انڈسٹری سے بھی بہت ادھک لاب ملنے کی سمبھاو بنی رہتی ہے تو یہ تھا راہو مادشا کا پرنام جب راہو آپی کنڈلی کے تیسرے بھاو میں ہوتا ہے اپنے اگلے ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں چرچہ کریں کہ راہو یدی کنڈلی کے چوتھے بھاو میں ہے تو اس کا جات پر کیا پر بھاو پڑے گا کیا فل وہ جات کو دے گا میں آپ سب لوگوں کا دھنیو کرتا ہوں اور شنیدیو سے پراتھنا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں پر اپنا شرواد بنا کر رکھیں دھنیو دھنیو دھنیو